ہائے کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم جس فلم کی بات کریں گے اس کا نام ہے بلینڈڈ فلم کی کہانی لارن سے شروع ہوتی ہے جو کہ دو شراطی لڑکوں برینڈن اور ٹیلر کی ماں ہیں دونوں بیبی سیٹر سٹیسی کو تنگ کر رہے ہیں اور کیچن میں شرٹ کو آگ لگا کر بھجھا رہے ہیں اس کے بعد وہ سٹیسی اور فائر ایکسٹینشر سے فوم پھینکتے ہیں اور اسے بھی مکمل کور کر دیتے ہیں لارنگ طلاق کے بعد اپنی پہلی بلینڈ گیٹ پر جیم سے ملنے آئی ہے جیم اپنی بیئر پینے کے بعد لارنگ جب فون کرنے جاتی ہے تو اس کی بیئر بھی پی جاتا ہے لارنگ جب فون کر کے واپس آتی ہے تو جیم کی توجہ صرف ٹی وی پر ہوتی ہے اور اس کے بعد ویٹرچز ہارٹ کی شکل میں سجائے گئے چپ سرو کرتی ہیں تو جیم ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے لارنگ جب کھانے کو چکتی ہے تو وہ بہت سپائسی ہوتا ہے اس موقع پر اسے ڈرنگ کی ضرورت پرتی ہے مگر وہ تو جیم پہلے ہی پی چکا تھا اور اس طرح یہ ڈیٹ انتہائی بڑی طرح فیل ہو جاتی ہے اگلے سین میں لارنگ اپنی دوست جین کو جس کے ساتھ کو ایک باتیک میں کام کرتی ہے اپنی ڈیٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور جین اسے تسلی دیتی ہے جین کو اس کے بوائی فرینڈ ڈک کی کال آتی ہے اتنی دیر میں لارنگ ایک خوبصورت بلیک ڈریس نکال کر ٹرائے کرتی ہے اور اس بات پر افسوس بھی کرتی ہے کہ اب وہ اکیلی ہے دوسری طرف جیم ڈک کے سٹور میں ہی کام کرتا ہے جیم کی تین بیٹیاں ہیں ای ایس پی این جو کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد حیالی طور پر اس سے بات کرتی ہے اور اس کا نام جیم نے اپنے پسندیدہ چینل کے نام پر رکھا ہے لو جو کہ ابھی چھوٹی ہے اور ہیلری جو کہ ایک ٹام بائی کی طرح نظر آتی ہے اس لیے سب اسے لڑکا سمجھتے ہیں جیم گھر آ کر اپنی بیٹیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے احساس ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی ماں کی اس سے زیادہ ضرورت ہے ٹیلر کے بیس بول میچ میں لارن اس کے ساتھ جاتی ہے مگر اس کا سابقہ حامد مار کانے سے انکار کر دیتا ہے جس سے ٹیلر بہت دکھی ہوتا ہے اسی وقت جین بھی وہیں آتی ہے اور لارن کو بتاتی ہے کہ وہ ڈک کے ساتھ ایفریک کا چھوٹیاں منانے جا رہی ہے ٹیلر باپ کے نانے سے دکھی ہوتا ہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا چنانچہ لارن کو اسے سنبھالنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد وہ برینڈن کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس نے ٹریسی کا چہرہ ایک مارڈل کے پاسٹر پر لگایا ہوا ہے گسے میں آ کر وہ تصویر پھار دیتی ہے مگر پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس طرح انگوسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اگلے سین میں جم اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ سمال لینے مارکر جاتا ہے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اوڈر لارن بھی مارڈل کا پاسٹر لینے کے لیے آتی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سمال لینے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مگر کیش راؤنٹر پر دونوں کے کریڈٹ کارڈ ایکسچینج ہو جاتے ہیں اگلے دن جم لارن کا کارڈ واپس کرنے اس کے گھر جاتا ہے تو وہاں جین بھی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا بریک اپ ہو گیا ہے اور اب وہ افریقہ نہیں جائے گی یہاں جم کو پتہ چلتا ہے کہ جین کا بوائی فرینڈ اس کا بواس ڈک ہی ہے چنانچہ جم ڈک سے بات کر کے ٹرپ کی ٹگٹ اپنے اور لارن کے لیے حاصل کر لیتا ہے اگلے سین میں جم اور لارن اپنی اپنی فیملی کے ساتھ افریقہ پہنچتے ہیں دونوں کے بچے ہی دونوں کو نابسند کرتے ہیں اس موقع پر جیم ٹرپ مینجر مفانہ سے کہتا ہے کہ وہ کپل نہیں ہے اس لیے انہیں الگ کمرے دیے جائیں مگر ہوتل میں جگہ نہ ہونے سے بچوں کو ایک ہی اور جیم اور لارن کو ایک ہی کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے جس سے معاملات اور زیادہ آفورڈ ہو جاتے ہیں کھانے کے دوران بھی انہیں سٹیبل شیئر کرنا پڑتی ہے جہاں ان کی ملاقات ایک تیسری فیملی سے ہوتی ہے جس میں ایڈی اور جنجر کے ساتھ ان کا بیٹا جیک ہے ہیلری کو جیک اچھا لگتا ہے مگر کچھ دیر بعد بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے لڑ کر ٹیبل چھوڑ دیتے ہیں یہاں کھانے کے دوران نیکنز نام کا ایک بینڈ پرفارم کرتا ہے اور فلمی لف سٹوریز کی طرح ہر جگہ جیم اور لارن کے پیچھے گانا گاتا رہتا ہے اگلے دن باسکٹ وال میچ میں ہیلری دیکھتی ہے کہ جیک اسے دیکھ رہا ہے شروع میں وہ سب ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ اچھا لگنے لگتا ہے جیم ٹیلر کو کرکٹ کھیلنا سکھاتا ہے اور پہلی کوشش میں نکامی کے بعد وہ اگلی دفعہ چھکا لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جیم برینڈن کو باکسنگ سکھاتا ہے اور چونکہ برینڈن کو اس پر گسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماں کے پیچھی ہے اس لئے وہ اسے پنچ کرتا ہے اور جیم جان بوجھ کر اسے اپنے آپ کو مارنے دیتا ہے تاکہ اس کا گسہ ٹھنڈا ہو سکے اگلے سین میں لارن ہیلوی سے پوچھتی ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکوں جیسی کیوں نظر آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ کافی عرصہ پہلے اس کی ماں کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے باپ کو پتا نہیں تھا کہ لڑکیوں کو کیسے پالتے ہیں اس لئے وہ نے لڑکوں کی طرح کی ڈریسنگ کرواتا رہا لارن کو لگتا ہے کہ ہیلوی جیک میں ڈلجسپی رکھتی ہے اس لئے وہ اس کے میک آور کا فیصلہ کرتی ہے رات کو کھانے پر جیم لارن سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہیلوی کو کیا کیا ہے اسی وقت ہیلوی آتی دکھائی دیتی ہے اور وہ میک آور کے بعد بہت حبصورت لگ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور جیک بھی بہت امپریس ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ جم اور لارن بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں ایک رات لو نین نانے کا کہتی ہے تو لارن اسے سلانے کے لیے گانا گاتی ہے اور یہ وہی گانا ہوتا ہے جو کہ ان کی ماں بھی گاتی تھی لارن کو پتا نہیں ہوتا مگر باقی دونوں لڑکیاں بھی جاگ رہی اور گانا سن کر انہیں بھی لارن اچھی لگنے لگی اگلے دن لارن پیرا گلائڈنگ کر رہی ہوتی ہے کہ جی پھراب ہو جاتی ہے جیم اسے سیف لینڈنگ کا تلیقہ بزانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جیم پر ہی گر جاتی ہے مگر دونوں بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں یہ ان کی افریقہ میں آخری رات تھی کھانے پر لارن وہی بلیک ڈریس پہنتی ہے جو جین نے اسے گفت کیا تھا وہ اور جیم ایک رومنٹک محول میں الگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں مگر جیم آخر میں اسے کس کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اپنی مرہوم بیوی اور بیٹیوں کو دھوکھا نہیں دینا چاہتا یہ جواب سن کر لارن کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے واپسی پر لارن جین کو سارا قصہ بتاتی ہے جبکہ جین بتاتی ہے کہ اس کی اور ڈک کی صلاح ہو گئی ہے اور جب لارن اسے بتاتی ہے کہ جیم نے این اسے موقع پر کس نہیں کیا تو جین اسے اللو کا پٹھا قرار دیتی ہے دوسری طرف جیم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ لارن کو پسند کرنے لگا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کو اس بارے میں اعتماد ملیتا ہے بچیاں بھی یہ سن کر بہت ہوش ہوتی ہیں اور اس کے بعد جیم ایک بوکے لے کر لارن کے گھر جاتا ہے مگر لارن کے دروازے پر ہوئی اسے مارک ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ لارن سے صلاح کی کوشش کر رہا ہے البتہ ٹیلر اسے دیکھ کر ہوش ہوتا ہے اور کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے مگر مارک اسے ڈانٹ دیتا ہے جیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لارن کے واپس آنے پر مارک اس سے صلاح کی بات کرتا ہے تو لارن ہنس کے اسے ٹال دیتی ہے اور اسے یاد کرواتی ہے کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ اسے دھوکہ دے چکا ہے وہ کبھی بھی اچھا واپ نہیں رہا اور کبھی اس کے ساتھ واپسی نہیں چاہتی اگلی اتوار کو جن ڈک کی بچیوں کے ساتھ ٹیلر کا میچ دیکھنے آتی ہے مارک یہاں بھی نہیں آتا اور گیر ذمہ دار بات ثابت ہوتا ہے مگر میچ کے دوران ہی جیم اپنی بچیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور ٹیلر اسے دیکھ کر ہوش ہوتا ہے پھر جیم اسے ٹکٹ کی طرح ہی شارٹ لگانے کے لیے کہتا ہے اور ٹیلر آخری شارٹ لگا کر میچ جیت لیتا ہے میچ کے بعد جیم لارن کے پاس جاگر اسے اپنی جذبات بتاتا ہے اور لارن بھی اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ٹیس کرتی ہے آخری سین میں نیکنز ان کے سر پر ایر دلون میں گانا گارہے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوڈی پسندہ ہی ہوگی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا